گاؤں کی سب بکریاں رونے لگیں جب میرے بکرے کی قربانی ہوئی بات یوں بھی کہی جا سکتی ہے نیک بھائی کہ بولا دکاندار کی کیا چاہیے تمہیں جو بھی کہو گے میری دکان پر وہ پاؤ گے میں نے کہا کہ کتے کے کھانے کا کیک ہے بولا یہیں پہ کھاؤ گے یا لے کے جاؤ گے تو یہ جو ہسنے ہسانے کے معاملات ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہیں ہسی بڑی عجیب چیز ہے آئے تو ذرا سی بات میں آ جائے اور نہ آئے تو پھر ساری رات نہ آئے تو میں چاہتا ہوں کہ آج ہسنے کا موقع مل گیا ہے اور ویسے بھی ہسنے کے موقع ہمیں بہت کم ملتے ہیں آج محفل میں تھوڑی دیر ہسنے کا موقع مل رہا ہے تو آئیے محفل کو کہکہ ہزار بنائیں محفل میں کہکہ لٹائیں اور ملاقات کریں جناب وحی گروہ بھاٹیا سے وحی گروہ بھاٹیا ایک ایسے ہاس سبینگ کے قوی کے روپ میں ہندوستان بھر کے قوی سمبلر و مشاعرے کی محفلوں میں جانے پہچانے اور پسند کیے جاتے ہیں ان کے خوبصورت گفتگو ان کے خوبصورت کلام ان کی قویتائیں اور رچنائیں مشاعرے اور قوی سمبلر کی محفل میں یقصہ محبوبیت کے ساتھ پسند کی جاتی ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں تھوڑی دیر کے لیے ہمارے مشاعرے کے مائک پر آئیں اور اس مشاعرے کے مائک کو کہکہوں کی ایسی بوچھار کرتے ہوئے ایسے یہاں سے خوبصورت سا ماحول بنا دیں کہ یہ مشاعرہ پوری طرح سے ترو تازہ نظر آنے لگے زوردار تعلیوں سے استقبال کیجئے جنب باہے گروہ بھاٹیا پرنام کرتا ہوں صاحب اس کو کھول بٹا امریکہ میں ہلو سب سے پہلے بڑھنے رکے شہین صاحب ہندوستان کے مالک کملی والے بابا آپ کے چرموں میں پرنام کرتا ہوں پھر میں ساری جنتہ کو پرنام کرتا ہوں آپ جانا مت بھائیزن لفافہ آپ کے پاس پسا ہوگا میرا میں نظر رہتی بھئی آپ ان بڑا خطرناک آدمی بدھائی دیتا ہوں صاحب درگاہ کمیٹی کے پورے سجدستیوں کو دیکھو میرے کو اردو نہیں آتی صاحب میرے کو اردو نہیں آتی میرے کو شاعر ہی کرنا نہیں آتا میں اچھا شروعتا ہوں شاعر تو یہ لوگ بیٹھے ہیں صاحب ان کے لئے ایک بار زوردار تالیب اجادا تو مجھے لگے کہ میں اپنا کام سر کروں بیٹا تو مچھ ہی ساؤنڈ کو تیرے کو بھگوان کی قسم بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا اب تو مچھ ہی ساؤنڈ بہت بڑی ہے کیوں پران پی رہا ہے میں گلا پھاڑ پھاڑ کے نہیں چل رہا ہوں میں اپنے کام کو کانجام دوں گا بدھائیق صاحب بیٹھیں تو بیٹھیں تو بیٹھیں صاحب تم کو کیا سکلی بیٹھیں تو اچھا لگ رہا ہے آج کیا ہوا صاحب آپ کو ایک بات بتا دوں جلہ چھنڈوڑا جہاں پر میرا جنم ہویا لابٹر ہوئے جب سے لابٹر چال ہوا تو حضرت سرکار کملی والے بابا میرے چھنڈوڑا جلے میں بھی ہیں جہاں جہاں کملی والے بابا سرکار کی درکھا شریف ہے نا وہاں آج تک سمپرطائق جھگڑے نہیں ہوئے میں گواہوں صاحب چھنڈوڑا سے آیا ہوں میں میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں اور سچ ہے اور آج محبت تو دیکھو صاحب میں اپنی عوقات میں میرا موڑ بنا دینا دیکھو یہ ایک سردار دس سال بولا نہیں ہے دلی گواہ آج بولنا چاہ رہا وہ بولتا نہیں تھا میں چپ نہیں ہوتا میں کھلنا چاہ رہا ہوں مطلب سردار کو کیسے کھولنا بتا دوں آپ کو آج یہ میرا صحبہ ہے صاحب میرا صحبہ ہے لوگ کہتے ہیں صاحب ہندو مسلمان کے پنگے جھگڑے پھالتو باتیں جھگڑے تو وہ کرتے ہیں جن کے مواب کی سند نہیں ہے صاحب ہم تو محبت میں جینے والے ہیں کھاندانی لوگ بیٹھے ہیں کیا بات کریں گے ہم سے آج ایک سی پی دوے صاحب ہندو ہندو ویکتی قرآن پاک سے سردار کا سممان کیا صاحب اس سے بڑی محبت کی بات کیا ہوگی اس منجبر ترپاٹی صاحب ترپاٹی صاحب ہندو ویکر کے ناتے پاک پڑھ رہے ہیں اس سے بڑی محبت کی مسائل اور کیا دوگے صاحب کیا دوگے میں تو صاحب شاعر نہیں ہوں جو دل میں ہوتا وہ بول دیتا ہوں صاحب کے سرکار کے چرنوں میں دو لائنے رکھتا ہوں کہ دکھ درد جن کے قریب ہوا کرتا ہے بس اب میرے کو کھولنا پہلے میں سرکار کو سلام کرلوں بعد میں آپ سے بات کروں گا کہ دکھ درد جن کے قریب ہوا کرتا ہے سینے میں جن کے کلمے کا ذکر ہوا کرتا ہے اکثر میں انہی کے گنگاتا ہوں یاروں جن کا پسینہ بھی اتر ہوا کرتا ہے دکھ درد جن کے قریب ہوا کرتا ہے سینے میں جن کے کلمے کا ذکر ہوا کرتا ہے اکثر میں انہی کے گنگاتا ہوں یاروں جن کا پسینہ بھی اتر ہوا کرتا ہے اور دو لائنیں دیتا ہوں پھر میں اپنی اوقات میں آتا ہوں صاحب کہ سارے جہاں میں گھوما میں ساری دنیا گھوم کے کھڑا ہوں صاحب دیس بیدیس سب راکڑ چھانی میں نے ہاں مزاق نہیں کر رہا ہوں بات دل پہ پہنچے گی میرا دعویٰ ہے ہاتھ روک سکو تو روک لینا کہ دکھ درد ساری سارے جہاں میں گھوما یہ میں نے بھول کی ہر مرض کی دوا چھٹکی رسول کی ارے اس کے حسن نمجاو صاحب چھٹکی میں کام ہوتا ہے کہاں لگا شکریہ آپ کا میری ماں کا عاشرواد مل گیا مجھے بس میں اب میں اپنی اوقات میں آتا ہوں بھائی زن گام کی سرو کروں بیٹا اگلی بار کوئی پردھان منتری بنے گا ہاں اپنی دیش میں چائے والے بن رہے ہیں تو چائے لے کے آیا نہیں نہیں بھاٹیا جی آپ کی اس بات سے اقین نہیں کرتا ہر چائے والا پردھان منتری بن جائے اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے اس کے لیے بیوی کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے یہ بھی سمجھنا پڑے گا ایسا بہت سارے کام کرنے پڑتا ہے کوئی اکیلا ایک کام کرنے سے پردھان منتری تو نہیں بن جائے گا اب دیکھو صاحب بھائی جان کہاں گا ہے وہ اپنے عبداللہ صاحب بیٹھے رہے نا جانا مت آدھالی فافہ آپ کے پاس ہے نہیں کیا ہوا شائر میں کیوں نہیں بنا دیکھو صاحب میرے کھاندان میں کوئی کبھی نہیں ہے کوئی لاپٹر والا نہیں ہے کوئی شائر نہیں ہے پردھان بھائی کبھی کبھی پتہ جی سکی نیر سے دیکھتی آخر گلتی ہوئی کہاں بہت باریک بات کروں گا میں بہت ہی باریک بات کروں گا پکڑ سکو تو پکڑ لینا میں ویدھائک صاحب کہاں گئے ویدھائک صاحب موڈی جی صاحب کی ملاقات اگر ہو جائے تو کہہ دینا وائی گروپ بھاٹی ہے آپ سے تھوڑا روشت ہے نراج ہے میں روٹھا ہوں صاحب دلی کے دو بار نہیں ملکے آئے میں بیسی آگیا نہیں ملتا ہی نہیں میں کیوں ملوں یا نراج ہوں اسے میں اسے کارن بتاتا ہوں صاحب آٹھ تاریخ کو انہوں نے نوڑ بند کیے بتا رہا ہوں سچ کے رہا ہوں میرا درد دیکھنا صاحب بتا دےنا ان کو وہ بہت باریک بات کروں گا سمجھ لینا میں کہاں سے شروع ہو رہا ہوں کھولنا میرے کو میں نے سات تاریخ کو اپنی سگی دھرم پتنی کو بولا میری تو ایک ہی ہے تم لوگ تین رکھ لیتے ہو میری کیا گلتی اب سگی کونسی ہے تم کو سوچنا پڑتا میری تو ایک ہی ہے وہ تو سگی میں مجاک ٹھوڑی کر رہا ہوں بھائی جان میں تم کو تین رکھ لیتے ہو میرے کو تھوڑی میرے کو باپ نے بڑی مسکت سے ایک ٹھوڑ دلایا تو وہی ہے میرے لیے تو ہاں بھائی جان تو کیا ہوا کہ سات تاریخ کو میں نے میری گھر والی سے بولا بھائی جان کی میرے کو دو ہزار روپے دے کارکرم میں جانا ہے آپ کی قسم پی ایسے نہیں ہے جہر کھانے کو پی ایسے نہیں ہے اور میں پریشان میں نے کہا کیا بات کر رہی ہے سہی بات آ رہی جی بلکل گھر میں دو روپے نہیں ہے آپ کی قسم جہر کھانے کو پی ایسے نہیں ہے میں نے ایرفان بھائی جہر دو ہزار روپے لیا کارکرم میں چلا گیا سات تاریخ کو میں کارکرم میں گیا بھائی جان آٹھ تاریخ کو نوڑ بند ہو گئے نوہ تاریخ کو جب میں گھر آیا تو میری گھر والی چالیس ہزار روپے کے دروازے لے کے کھڑی تھی اور رو رہی تھی جمع کر آ دو خود کے ایک آنڈ میں ڈال لو مگر جواں کار آ دو ارے تکلیف یہ نہیں ہے میرا بھائی سات تاریخ کو میں گھر پہ سات تاریخ کو اس کے پاس جہر کھانے کو پیسے نہیں آٹھ تاریخ کو میں گھر پہ نہیں ہاں آٹھ تاریخ ہاں ہاں آؤں ہے ہاں اور انک بھائی آپ تو ستھ انک ککھی ہو وہ منتری جی دیا لگا رہے تھا ان سے انگار ہی نہیں جل رہی ہو کیا ہاں ارے میں ان کا کیسا نیتا یا راگ لگانے نہیں ہاتا اس کو ہمارے ہاں کی تو خیر پولیس کی بات کیا بتاؤں صاحب ہمارے ہاں تو بھگوان صاحب نے سو نمبر گاڑی کا نمبر سو دے دیا مدی بردیس میں سو نمبر ڈائل کو پودی سا جاتی ہے اور سو کا دو تو واپس چلی جاتی ہے وہاں ہوتا یہاں نہیں ہوتا وہاں ہوتا یہاں کا معلوم نہیں صاحب دیش کے پہلے پردھان دیکھو صاحب اب میں کھول رہا ہوں بیڑھو بیڑھو ڈائل کو بٹھا لو بیڑھ جائے سر ریکویسٹ ہے آپ سے بیڑھ جاؤ آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہا نہیں میں تو بول بھی میری احمد کان صاحب ایرفان بھائی آپ تو ان کی گوز میں بیڑھ جاؤ آپ کا پیٹ دیکھتے ڈائل صاحب ایک بات ہی آگا قسم بھگوان کی اگر آپ اجازت دو تو جب پولیس کی بھرتی ہوتی ہے صاحب تو اس کا سینہ بھار پیٹ اندر ہوتا ہے ریٹائر ہوتے ہوتے پیڑ وہاں رہا جاتا سینہ اندر ہو جاتا یہ ہمارے ہاں کی بات ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں میں بات ہی نہیں کر رہا جیو جیو راجہ جیو ایسی تالیاں بجاتے رہو بھگوان کرے گھر گھر جا کے بجاؤ مطلب دعائیں دے رہتا ہوں اپنے تو اپنے پند کیا ہے صاحب اب سننا ہے آدھرانی پرنام کرتا ہوں سچ بتاؤں صاحب آپ کو پولیس والوں کی میں بہت عزت کرتا ہوں صاحب ہولی دیوالی عید تیوار کوئی بھی ہو یہ اپنی خوشیاں چھوڑ کے ہمارے لئے لئے جیتے ہیں اس کا دوسرا پہلی بھی دیکھو صاحب سچ ہے سچ ہے جندگی کا آپ پرافک میں چلے جاؤ تھنڈ ہو گرمی ہو بارش ہو وہ پولیس والا مطلب وہ ٹھنڈ ہو گرمی ہو اور وہ ایک بہت بتاؤں یہ شاعر لوگ ہیں یہ جو کام دن میں کرتے وہ رات کو نین میں بھی کرتے ہیں ہاں مطلب لیٹے لیٹے کوئی گزل آجا تو دماغ میں آپ لکھ لیتے ہیں اب جو آدمی کام دن میں کر رہا ہے وہ اگر رات کو نین میں کل لے تو تو ہمارے ہاں ٹرافک میں وہ سفائی گھڑے ہوتے ہیں وہ سفید رنگ کی ڈریس مین کے بچارے بہت مہنت کرتے ہیں ساپ نمان کرتا ہوں ان کو ٹھنڈ ہو گرمی ہو بارش ہو ٹرافک میں گھڑے ہوتے ہیں رفان بھائی اور اگر مال لو موٹر سیکل سے کوئی دو لوگ نیکل رہے ہیں کلتی سو رانو سٹ چلے گے تو آواز لگتے ہیں اےے آپ گز کر رہے ہیں میں 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 میںاں گز کریں ڈریس میں سایٹ پرچھی گھڑے ساکی پرچھی گھڑے مکتے ہیں اگر یہ کام رات کو نین میں کل لے تو آچھا آچھا بھائیزان رات کو ڈیڑھا رہا ہے ہوا نیاں بڑھا سی وہ ٹی آئی صانتہ رات کو نین میں بڑڑھا رہا چل سایڈ میک دو چل چل سائٹ میں نے گا گھر والی نہیں ایک لاباتا مہاری میں کب سے سائٹ میں ہوں خود ہی تو نو انٹری میں گھسرہ تمہارے مانجنے سمجھ میں آ رہے ہیں میرے کو تم کیا سننا چاہ رہے ہیں یہ سانڈ والا ہاں بھائی جان اربان بھائی پچھلی بار بھی آپ نے کارکرم کروایا تھا یہ سانڈ والا کارکرم رات کو یہ سوپے سے بڑھا ہالا چیک ہالا چیک مائک چیک ہالا ایک دن رات کو نیند میں بڑھ گیا ہالا چیک گھر والی نہیں کلا پاڑا ہوں وہ لے مائک ہی چیک کرے گا کیا پروگرام بھی دے گا تیرے سے بڑھی آبھاٹی آج اٹھے اور شروع ہو گئے ہاں ہاں میں نے مائک چیک کر رہا کیا نہیں کر رہا نا تو بھی مت کر رہا اور بلکل مت چھینڈا میں شروع ہو رہا ہوں ویدائیق صاحب دیش کے پہلے پردان منتری ہے آدھرانی ناریندر موڈی بات پکڑنا دوستوں بات پکڑنا ایک سردار بولا نہیں دوسرا چپ نہیں ہو رہا سنو دیش کے پہلے پردان منتری آدھرانی ناریندر موڈی سنو کیا کہا انہوں نے جہاں سے آپ نے بات چھوڑی وہاں سے میں نے بات اٹھائی خاص سے ہے صاحب یہ کسی بھی ٹپڑی نہیں دیکھو ہم تو صاحب خود کو جوکر بنا کہ آپ کو حسانے آئے ہیں میں تو میں سردار ہوں صاحب یہ قسمت میرے کو ملی یہ قسمت میرے کو ملی جب دیش میں ویبدہ آئی تو میرے کل جیدر پاسا شریف گرگومی سنگھ صاحب جی مہاراج نے ہند کو خوشی دینے کے لیے اپنا سربنس قربان کیا 23 مارچ ہولی کا دن آپ لوگ ایک دوسرے کے گالوں میں گلال لگا رہے تھے سردار بھگست ہندوستان کو خوشی دینے کے لیے فانسی پر لٹک رہے تھے اتیاز گواہ صاحب اور جب آج ہم نے آپ کے چہرے پر اداسی دیکھی تو ہم سردار ہیں جو سنتا بنتا بن کے جگٹٹلے بن کے آپ کے چہروں پر آگئے یہ کام کوئی کر نہیں سکتا اب میں سروع ہو رہا ہوں صاحب سننا مجھے لینا مجھے لینے کی رات ہے آج بلکل کیونکہ ہم اپنے بچے کا جنم دن مناتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں آج تو ہمارے بزرگوں کا جنم دن منا رہے ہیں خوشی کی رات ہے اب میں جنم دن منا رہے ہیں سننا سب ازاست ہے ارشاد دیس کے پہلے پردان منتری آدھران نیریندہ موڈی صاحب راجنیتی چولے اتار دیں کوئی راجنیتی نہیں کوئی بی جو پی نہیں کوئی کانگریس نہیں سب آپ دروار میں بیٹے ہیں بابا کے بیٹے ہیں مستی میں جی رہے ہیں سننا بھائیزان بیٹ جائیے آپ بھی بیٹ جائیے تھوڑی دیر بیٹ جاؤ بیٹ جاؤ کیجری والکہ رول آدھا مت کرو آپ بلکل بیٹ جاؤ کبھی در کبھی بیٹ جاؤ اب سردار بولے گا سنو دیس کے پہلے پردان منتری آدھرانی نریندر موڈی کیا کہا انہوں نے پہلا بھاشن دیا صاحب بات پکڑنا اور مجھے لینا پہلا بھاشن کیا دیا بھائیزان انہوں نے سنسد کی چوکٹ چوما اور پہلا بھاشن دیا دوستان میں نریند مدرداز مدی نہ کھاؤں گا اور نہ کسے کھانے دوں گا میں تران نہ میں کھاؤں گا اور نہ کسے کھانے دوں گا بولے آنی بھائی گبھاؤں آپ پھر پندر آگست کو کیا بولے گھر گھر سو چالے بنواؤں ارے میں نے بولا بڑے بھائی جب آپ نو کھاؤں گئے سمجھدار لوگ بولنے دیتے کسو آگے ہاں بھائی ہاں بھائی جانی بھائی تو اتنا پندر کروڑوں پہ کیوں بھار بات کر رہے ہم میرے کو کھولنا میں کارکرم کی شروعات کرتا ہوں صاحب کہ جگ کو ہسائیں گے ہسانے والے بات کا بثنگڑ بنا لیتے ہیں زمانے والے دھرم کی بات کہوں رام والوں برشت سیاست سے اپنے مذہب کو بچا لو واہ 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 کیا کہنا کیا کہنا بھاٹی علی اللہ والوں رام والوں برشت سیاست سے اپنے مذہب کو بچا لو اپنے مدیر مسجد کبھی فرشت میں بنا لینا نفر سے جت ٹوٹے ہیں پہلے وہ گھر تو بنا لو پچھلے سال صاحب ایک چار پانچ سالوں سے میرے میتر آ رہے تھے کپل جین کتنا محبت کا منچ ہے صاحب کبھی جین اس منچ پہ آکے کبھی تھا پڑتا کبھی سردار پڑتا ہے کبھی پنڈت کا بیٹا پڑتا ہے یہ محبت کا بیگام صاحب سے امراواتی والے دے سکتے ہیں باقی کوئی نہیں دے سکتا اور اس نے ایک بات کہی تھی صاحب کہ اگلی بار سے عرفان بھائی دو دن کا پروگرام کروانا ایک دن سواگت کا اور دوسری دن سمیں بچہ تو کارکرام ہتیا کر دی یار اب سننا صاحب مجھے لینا مجھے لینے کی رہا شدہ نگھی ہو یار کسم بھاکوان کی I love you I love you ڈھری کیمرے والے بھائی تو بھی بہت اچھے سے مسکرہ رہا ہے سردار کا فوٹو کہیں سے بھی لے ایک جیسے ہی آئے گا ہاں بلکل یہاں سے شروع کرتا ہوں صاحب کے پھر میں اپنی سروعات میں آتا ہوں کہ جگ کو اور کسی کا سواگت تو نہیں ہونا اب میرے بات کرنا ہوں کیجری وار کا درجہ دے دوں گا پہلے سردار کو نفٹ آیا موڈی کی بھی چھ لگ گیا وہ ہاں مطلب بلکل ہم میرے کو شروع ہونے دوں کہ جگ کو ہسائیں گے ہسانے والے بات کا بثنگڑ بنا لیتے ہیں زمانے والے دھرم کی بات کہوں یا شرم کی بات کہوں ایک ہی جیسے ہیں مندر اور مسجد کو گرانے والے اللہ والوں رام والوں برشت سیاست سے اپنے مذہب کو بچا لو مندر مسجد کبھی فرصت میں بنا لینا نفرت سے جتوٹے ہیں پہلے وہ گھر تو بنا لو اپنے گھر کی چھتوں کو بچائے رکھنا پڑوسی کی دیوار گرانے والوں اور ایک ہی رہنے دو تیرنگا شہیدوں کا ہر ڈنڈے میں اپنا جھنڈا فسانے والوں جتنے لوگ اتنی پارٹی سا یہ بھی میرا جھنڈا وہ بھی میرا جھنڈا بھائیزان تین لوگ بیٹھ گئے ہندو مسلم سکھ ہندو مسلم اور کرسچن آپ اس میں لڑ پڑے پٹھے وہ مسلم بولے ساپ تیرنگا میرا ہندو بولے میرا وہ کرسچن بولے میرا ارفان بھائی ساتھ میں گزر رہا تھا ارفان بھائی کی سبھی عزت کرتے ہیں وہ کیا ہو رہا رہے کائک لڑ رہا تم لوگ اب میں چھپ کے دیکھ رہا ہوں ہاں اب میں جھاک رہا ہوں بھائیزان اس دن کا قصہ بتا رہا ہوں جب آپ تھی ساتھ میں ایسا میں دیکھ رہا ہوں تو انیک بھائی سے ساتھ میں چلے گا اندار ایسا اس لئے تیرنگا ہمارا وہ چار چھے بجرنگ دل خدا ہو گا ہے بیدھاک ساب بھائی سے کھے ساتھ میں اس لئے تیرنگا ہمارا وہ اجور تانڈرہ خدا ہو گیا کرسچن وہ سبی تیرنگا ہمارا اس لئے تیرنگا ہمارا اور میں دیکھ رہا تھا چھوک کے ان کی نظر میرے پڑی بولے سردار جی تیرنگا تینوں کا ہے تمہارا اس میں کیا ہے میں نے کہا جھنڈے میں جھنڈے کے تمہارے باپ کا ہے باپ باپ باگر جھنڈے کے جھنڈے لگا کے بات اس سے ایک بات تو جاتی ہے ارفان بھائیزان ایک بات تو جاتی ہے ہم جب تک چاروں ایک نہیں ہوں گے میرے ہندوستان کا تیرنگا شرمشار ہوتا رہے گا باپ باپ میں کوئی شائری نہیں آتی صاحب شائر تو یہ لوگ بیٹھے ہیں مزاق نہیں کر رہا شائر بننا ہے ارفان بھائی بچوں کا کھیل نہیں ہے مزاق نہیں کر رہا کھیل تھوڑی ہے یار پہلے ان کو کیا کرنا پڑتا ہے شائری لکھنے کے لیے پڑکسون کو پٹھاؤں اسے عشق کرو گھر میں کون کر رہا ہے اور اس پڑکسون میں عشق کرو پھر اس سے بڑی وفاداری نبا دو اس پہ شائری لکھتی تیری جلپیں کالی گھٹا جیسی تیری آنکھیں ابلے انڈے جیسی تیرے داعت پتا سے جیسے مزاق اس بھی محبت میں لکھنا پڑتا پھر اس کے گھر والے کو پتا لگتا وہ کوٹتا ہے تو پھر یہ لکھتے ہیں اس کے گم میں ہاں عشق میں ہم تجھے کیا بتائیں کس قدر چوٹ کھائیں ہیں تیرے بھائیا نے کوٹا ہم کو تیرے پتی کے ساتھ آئے ہیں اپن کھائے کو اتنی مگج مہاری کریں آرہ اپنے سے نہیں ہوتا ہے اپنا کام تو بڑیا ہے اپن تو مست لوگوں کو ہسانے کا کام کرتے ہیں میں یہی سے ضرور ہوتا ہوں کہ وہ آتنگواد ہی آگا ہے بھائجان جوالپور گن فیٹری میں بات پکڑنا ہے دوستوں آپ کے لئے آیا جوالپور گن فیٹری میں بھائجان کچھ تو آتنگوادی آگا ہے اے وہ لوگ جو ٹرک بم پیک کر دیکھنا مدہیک صاحب اکل کے لئے بھی اکل ہونا اب آتنگوادیوں کا کام کیا ہے صاحب اکل تو ہے نہیں بیوکوفوں کو اکل ہوتی کہ اسلام کیا ہے تو کیا وہ آتنگوادی بنتے ہیں دو کوڑی کا پاکستان صاحب میرے دیش کے مسلمانوں کو کافر کہتا ہے تب دل دکھتا ہے کیا جانتا ہے وہ ان کے بارے میں یہ سجدے میں چلے جاتے تو رسول سے جڑ جاتے ہیں صاحب ان کو کافر کہہ رہا ہوں کہاں کی بات کر رہا ہے صاحب سچ کہہ رہا ہوں صاحب یہ اگر بدعائیں دیتے تو ویسی مر جائے ہاں مزاگ نہیں کر رہا بھائجان میں ان کی دعاوں میں تاثیر صاحب کیا بات کرتے ہو اچھا ایک بات بتاؤ میرا ہندوستان کتنا مہانے صاحب خوضہ گریب نواز مہنی دن چستیا یہاں نواز کرتے ہیں کملی والے بابا یہاں نواز کرتے ہیں یہ پاکستان کیوں نہیں گئے انہیں پتا تھا کہ ہندوستان ہم ہے تو ہندوستان میں محبت ہے اللہ والے ہیں بازی ہم اللہ والے ہیں اس لئے اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں وہ آتنگ وادی آگا ہے صاحب بات پکڑ نہ مجھے لینا آتنگ وادی آگا ہے وادی وہ پولے کہ دو ٹرک بہم پک کرو ہے پورا ہمراواتی اڑھانا ہے ہمراواتی ان کے باب سے نوڑے ہاں جاں کملی والے سرکاروں ہواں کون آسکتا اس کی حقات ہے کہ آنے کی وہ نہیں نہیں آتنگ وادی بڑھنے رہو بڑھنے رہو آتنگ و پورا اڑھانا ہمراواتی بم پیک ہو گئے صاحب اب بم پیک ہو گئے پھوڑنے کیا سے ان کے باگ کو نہیں مال پھوڑنا کیا سے تو آتنگ وادی انہوں نے پوچھے گن فیکٹری مالک سے انہوں نے بولا کچھ نہیں صاحب یہ بم ہے پین کھیچنا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس بم بھائزان بم تو لے کے آگایا وہ پوکھر نہیں نکلے وہ ناکپور نہیں نکلے ان کے آتنگ وادی خودے ہی مرنے لگے پھر واپاس گئے بچے بس اگر آسکار دو لا بھالے مارے اس کے مالک کو بلے کیسے بم دیا یار تُنے بلے کیوں ہمارے آدمی مر رہے ہیں بلے تمہارے آدمی کسے مر رہے ہیں دیکھنا کملی والے بابا کا چمتکار اقل کے زی پھیری ان کی تمہارے آدمی کسے مر رہے ہیں بلے تیرے بم سے بلے میرے بم سے کیسے مر رہے ہیں تُو پھوڑ کے جیسے تُنے باتایا بلے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس بھم تھوڑ بیٹا اب تھوڑ بیٹا کیسا پھوڑتا عقل نقل کے لیے بھی عقل ہونا وہ لگا تھا پنگا لینے سرداروں سے وہ امہ ابھی کیا ہوئے وہ عدنی نریند موڈی جی کے ساتھ اچانک چلے گئے تھے وہ پاکستان چلے گئے تھے وہ اچانک وہاں کے وہ کیا نام ہے وہاں کے وہ وہاں کا جو اپنے وہاں کا منتری میرے کو معلوم تھا مو گندہ نہیں کر رہا تھا میں اس کا نام لے لوں تو پھر بجو بنانا پڑے گا میرے دیش کے مسلمانوں کو بدنام کر رہا نا لائک کیونہ نام لوں صاحب اس کا اس کے خواہر اچانک چلے بھائی زنم اب دیکھنا وہ کیا بول رہا موڈی جی کو موڈی جی سمجھوتے کی بات پیار کی بات ہم نہیں سمجھتے ہیں آپ یہ دیکھو ہمارے پاس پرماڑو مسائل پرماڑو بم ہیں بول تو دیا پٹھے نے اور یہ میری خواہر تک پاس میں میں نے کہا کیا بولا بھائی جان اس نے بولی آرہی ہے بول رہا ہے کہ ہمارے پاس پرماڑو بم ہے تو بڑے کبھیوں بڑے شہروں کو بیچ بیٹھتا ہے تیرے کو جیدہ آکل ہے تو جواب دے میں نے پوچھا کیا بولا رہا میں بولا میں بول رہا میرے پاس پرماڑو بم ہے میں نے کہا میرے پاس آسرام ہے تیرے بم سے زیادہ خطرناک ہے بیٹھا اچھا ایک چیز اور پوچھنا چاہتا ہوں ماف کرنا ساپ بہت گہری بات کہہ رہا ہوں مانا میں نے آسرام باپو کو جیل میں سجر فان بھائی آسرام باپو جیل میں ہے اس کی گلتی ہے مانتے ہو ناراین شاہی کی کیا گلتی بتاؤ آپ بزرگ لوگ خود بولتے ہو باپ کے کام میں ہاتھ بٹاؤ یار یہ بات گلت ہے نا جو بے اس کی کیا گلتی ہے چلیے سمیہ کی سیما ہے منج پر بڑے کبھی ہیں ساہب میں پھر تھا کے لگواؤں گا آپ سے میں کچھ ہاں جی بھائی جان کچھ کچھ چیزیں میں سنانا چاہتا ہوں کچھ کچھ بڑا منچے ساہب مریادہ کا منچ ہے میں کچھ باتیں آپ کے بیچ مریادہ کی بیچ کے رکھنا چاہتا ہوں بہت کچھ سنا ہوں سی بھی بھائی ساہب میں سردار ہوں ساہب دیکھو میں کہاں سے شروع ہوں گا مجھے بھی نہیں معلوم ہاں ایک کارکم شروع ہوا تھا ساہب بیٹی بچاؤ ابھیان اب میں تھوڑا سا اس طرح پاتا ہوں پھر میں تھاکے لگواؤں گا تھاکے لگواؤں گا دیکھو میں پیدا ہی مجاک مجاک میں ہوں کیونکہ جب میں پیدا ہوا تو میرے پیتا جی نے ماں سے کہا یہ کہ مجاک ہے تو اپن مجاک والے آدمی ہیں ہاں سچ کہہ رہا ہوں میں بلکل مجاکیا موڑ کا آدمی ہوں میں کسی کے مہیت میں نہیں جاتا ہاں آنک بھائی سچ کہہ رہا ہوں ہاں وہ تو آپ کو آئی گیا ہوگا ایک چھوٹی سی بات کر کے ستاکے لگواؤں گم کیونکہ اس مہفل میں ہماری بےٹیاں ہو ہی بےٹیاں بہیٹیاں بھی بیٹیاں کہیں میں نے دیکھا تھا ہماری بچی ہماری بےٹیاں ہماری بہنیں بےٹیاں تو میں ان تک بات پہنچاتا ہوں کیونکہ ہم اس قوم کے لوگ ہیں صاحب اس مذہب کی لوگ اس دھرم کی لوگ ہیں کہ اگر امڈیا کو گڑیا بھی لے کے دیتے ہیں تو ساتھ میں دپٹس لے کے دیتے ہیں ب Lahab Belarus aders ہم تو اس بچب کی لوگ ہیں صاحب ڈلی میں کانڈ ہوا صاحب دامنی والا کانڈ معصوم بٹیا کی عزت کے ساتھ چار دریندوں نے غلط کیا میں شبدوں کو ڈھاک کے بات کرتا ہوں صاحب سننا اور میرا دعویٰ ہے تالیاں روک سکو تو روک لے نا میں تالی بجانی کی تالی کی بھیق نہیں مانگوں گا صاحب مال اچھا ہوگا اپنے آپ بکے گا سننا مجھے بڑے شانوں تک پہنچنا ہے آدھرنی تک پہنچنا ہے ہمیں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں سنو صاحب یہ دس پندرہ میڈیا بیٹھا ہوں تو نوٹ کر لے نا میری بات کو سی پی صاحب نوٹ کر لے نا سردار کچھ بول کے گیا ہے ایک سردار بولتا نہیں تھا چپ نہیں رہتا بتایا تھا میں نے آپ کو آج بھی میرے ساتھ نائن صاحب ہی ہوئی صاحب آج بہت بڑی نائن صاحب ہی ہوئی سننا صاحب یہ تو حادث کی بات تھی پر دل کی بات کہہ رہا ہوں بات دل تک جا رہا ہے سننا میری بہن آپ کی دل کی بات ہے سن لو بیٹا آپ سے بڑی میری عمر میں چھوٹی بہن ہے آپ سے عمر میں بڑی میری چھوٹی بہن ہے میں جو کہہ رہا ہوں سن لے بیٹا سیت کام آ جائے آپ کے عدب کی محفیلے صاحب بابا کا منچ ہے جہاں پر ناتے پاک کی بات ہوتی ہے صاحب جہاں پر قرآن پاک کی بات ہوتی ہے بھائیزان قرآن پاک کے اندر میری امی حافظ قرآن ہے آپ کو میں ایک بات بتلا دوں چھ ہجار چھ سو چھ سٹھ آئیتیں ہیں قرآن پاک کے اندر یہ سردار کو معلوم ہے شاید ان لوگوں سے کسی بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا اس بات کا سچ ہے میری ماں کو میں نے کہا ماں میرے گلے میں نقش ڈال دے تو میری ماں نے مجھے کیا کہا تھا بیٹا کلب میں کلمہ اتار لے خود نقش بن جائے گا میں اس خاندان کا بچہ ہوں صاحب ہسانے کا موقع ملا تو ہسا رہا ہوں باقی دل کی بات کہتا ہوں سنو سنیے بھائیزان آشروات دینا ایک بیٹی کی عزت لوٹی گئی صاحب کسی نے دامنی کہا کسی نے نربہیا کہا سننا میرے بھائیوں تمہارے کام کی چیز کر رہا ہوں کیوں لوٹ رہی ہیں صاحب دس بارہ سالوں سے ہماری بین بیٹیوں کی عزتیں ہیں عزت میری ماں کی کیوں نہیں لوٹی صاحب میری بھائی میری تائی میری چاچی میری موسی میری ماں ان کی عزت کیوں نہیں لوٹی یار کیا یہ خوبصورت نہیں تھی اتیاز گھا ہے صاحب آج خوبصورتی کوئی معنی نہیں رکھتی خوبصورتی تو پہلے ہوا کرتی تھی لڑکی آئی نہ دیکھ لے تو آئی نہ توڑ جاتا تھا کھل دی نے دیکھا تھا پانی میں آئے چہرہ اتنا خوبصورت چہرہ ڈگ مگا گیا تھا پہلے خوبصورتی ہوتی تھی صاحب آج خوبصورتی کوئی معنی نہیں رکھتی یہ بلتکار یہ عزتیں کیوں لوٹی جا رہی ہیں میں بتاتا ہوں صاحب پترکار بندو نوٹ کر لینا ہم مریادہ چھوڑ چکے ہیں پہلے بوڑے خاصتے تھے تو بہویں اندر ہو جاتی تھی آج بہویں خاصتی ہیں تو بوڑے باہر ہو جاتے ہیں کہاں سے شروع کریں صاحب مریادہ کی بات چار لائنیں دیتا ہوں دوستوں روک سکو تالیاں تو روک لینا سلوار سوٹ پنجابی اور اسلام میں پہنا جاتا ہے ہاں سچ ہے یہ آپ سندھی پریبار کو دیکھ لو جو سندھ سے آئے ہیں بچارے اپنا سب کچھ چھوڑ کے بہت بڑی قرمانی تھی سندھیوں نے بھی ارے ہم تو وطن کے لیے مر رہے ہیں وہ وطن چھوڑ کے ہمارے لیے آگئے سندھ سے آئے جو سندھ صاحب کیا مریادہ صاحب سلوار سوٹ پہنو بیٹیوں تمہارے کام کی چیزیں ہیں چار لائنیں دیتا ہوں روک سکو تو روک لینا اور سی پی بھائی نوٹ کر لینا کی بے شک اور میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں اس منچ پہ آپ کے سامنے سوار دینا صاحب اگلے منچ پہ ڈھنگ سے پڑھ سکوں میں شائر نہیں ہوں صاحب لکھنا نہیں آتا آپ لوگ سوار دینا منچ پہ اچھے پڑھ سکوں گا وفاسی پر لٹکا دو ان درئندوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں پر جینس ورہi ان کے کلاو اور پفو میں بھی جانا یہ میرے دیش کا سنسکار نہیں 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 صاحب سیوراہ سنگھ چوان صاحب نے ایک بات چلا ہی مد् یène بردیس کے اندر بیٹی بچاؤ اورے کیوں بچاؤ یار ہم بیٹے کیا ڈربزدان fellان بہت کے آئے ہیں بات پکڑنا کہتے ساپ بیٹی بچاؤ بیٹی بچاؤ بیٹی بچاؤ کوئی ضرورت نہیں بیٹی کو بچانے کی اب روک سکو تالیا تو روک لینا بچانا ہے تو اپنے بیٹوں کو بچاؤ بیٹوں کو بچاؤ ارفان بھائی بیٹوں کو بیٹوں کو بچاؤ ان کے برے کرموں سے بری سوچ سے برے خیال سے برے حالات سے بری سنگت سے اور جس دن بیٹے بچ گئے ہماری بیٹیاں اپنے آپ بچ جائیں گی کہاں لگا رہے ہوں صاحب بیٹی بچاؤ اب کھلتا ہوں صاحب اب کھل رہا ہوں تیرے تیرے کھول لو اب سننا صاحب چار لائنیں اور دیتا ہوں پھر اس کے بعد میں اپنے جگہ لیتا ہوں آپ کو بتلا دوں میری امی حضور نے جب پردہ کیا تو میرے پیتا جی نے ایک کروڑ پچیس لاک کی پوری پروپٹی صاحب گردوارے کو دان کر دی کوئی مائی کا لال نہیں کرتا ہم لوگ چمچ بھی نہیں اٹھایا گھر سے بھائیزان اور ہم روڈ پر کھڑے تھے یہ محبت تھی میرے پتا کی میری امی کے قرآن گردوارہ بن رہا ہے وہاں پر اب سننا آخری رات آخری رات ہی ہماری اس گھر میں چار لائن دیتا ہوں اس کے بعد میں بتا کروں گا آپ کا عاشرواد چاہوں گا سنیے تھا کہ میں پھر لگوا ہوں گا صاحب میں بیج بیج میں آتا رہوں گا آپ کا عاشرواد ملتا رہے گا مجھے پتا پر بڑی ٹیم ہے سنیے گا کہ زندگی کے تھپیڑوں نے پریشان کر دیا یہ نہ ہو صاحب کی بنچ میں وائی گروہ بھٹی آیا تھا اس نے ہا ہا ہی کر کے گیا اور نہ کوئی شاعری کی بات کری نہ کوئی دل کی بات کری میں اس لیے بولنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ زندگی کے تھپیڑوں نے پریشان کر دیا غم کی تپش کو مہربان کر دیا اور رشتوں کی سیماؤں نے دیواریں توڑ دیں مجھے اپنے ہی گھر میں مہمان کر دیا مجھے اپنے ہی گھر میں ابھی صاحب بس اب بیدہ دینا مجھے کہ ابھی رامڑ جلائے تھے صاحب نوراترے میں آپ لوگوں نے جلایا تھا رامڑ نہیں جلایا اپنے اندر کے رامڑ کو جلالو ضرورتی نہیں پتلہ جلانے کی ایک رامڑ صاحب رو رہا تھا بس مجھ اب بیدہ دینا آشرباد چاہتا ہوں کہ ایک رامڑ رو رہا تھا میں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں موسیع جی ہاں میری ممی منصور کی ہے نا تو وہی انہیں شادیہ جی کا لی رامڑ نے بھی تو منددھری وہاں کی ہے تو میں ان کو موسی بولتا ہوں تو اس رسطے سے موسیع جی لگتے ہیں میرے تو رامڑ کو میں نے کہا کیوں رو رہے ہیں موسیع جی بولی یار میں اس لیے رو روں بھٹ گیا کہ میرا تو کام ہے جلنا میں تو ہوں ہی رامڑ پر یہ بتا جو بیٹی مجھے جلا رہا ہے وہ کس کس کے دانے کے برابر بھی رام کے کہنے پر چلا بھائیزان ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں اور بدنصیب یہ ہے کہ ہم اللہ کی ایک نہیں مانتے ہیں بس اب مجھے بدہ کرنا تو کیا ہوا دھرتی نے دکھی ہو کر برحمہ جی سے پرشن کیا یہ تینوں لوگ کے رچے تا میرا ادھار کرائیے مجھ پر بڑھ رہے ہیں پاپ کم کرائیے اور مناصف ہو گنجائش ہو تو یہ کادر رام پہنچائیے پرمہ جی بولے ماتا دھرتی تیری سمسیہ کا سمادھان میں کہاں سے لاؤں ارے گھر گھر لنکا پگ پگ راون اتنے رام کہاں سے لاؤں اتنے رام کہاں سے لاؤں اتنے رام کہاں سے لاؤں لمحے سوہانے ساتھ ہو نہ ہو کل میں آج جیسی کوئی بات ہو نہ ہو آپ کا پیار صدا رکھوں گا دل میں چاہے تمام عمر میری ملاقات ہو نہ ہو ڈھینکو دوستے